آئیے میں آپ کو بتاؤں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں سود بہت بڑا گناہ ہے انٹریسٹ بہت بڑا گناہ ہے سود خور کے حوالے سے سخت وعیدیں آئی ہیں اور سود خوروں سے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور رب قدید جل جلالہ نے سخت آکام فرمائے ہیں آپ ذرا سوچیں زمانے کے اندر سود کو بہت برا سمجھا جاتا ہے ویاج کو بہت برا سمجھا جاتا ہے اور سود کھانے والے کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اللہ اکبر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں لیکن تاریخ کے اندر ایک ایسا واقعہ بھی ملتا ہے جسے دنیا حبیبِ عجمی کے واقعے کے نام سے یاد کرتے ہیں آپ جانتے ہیں یہ حبیبِ عجمی کون تھے سود کا کاروبار تھا لوگوں سے سود وصول کرتے تھے سود پر پیسہ دیتے تھے اور ان کی عادت تھی جب کسی کو سود دیتے تھے تو سود کا پیسہ لینے کے لیے ویاج لینے کے لیے انٹریسٹ لینے کے لیے جب کسی کے یہاں چلے جاتے تو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوڑتے تھے اللہ اکبر حبیبِ عجمی جب کسی گلی سے گزرتے تو نننے سے کھیلتے ہوئے بچے کہا کرتے کہ نارے ہو جاؤ حبیب عجمی سود خور آ رہا ہے ایسا نہ ہو کہ اس کے قدموں کی دھول اڑ کر کے ہمارے چہرے پر آ جائے جس کی وجہ سے ہم بھی اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جائیں آپ اندازہ لگائیے حبیبِ عجمی سود کا کاروبار کرتے تھے انٹریسٹ کا کاروبار کرتے تھے اللہ اکبر میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ایک شخص کو انہوں نے سود پر پیسہ دیا تھا جب اس کے گھر پر پہنچے اور پہنچنے کے بعد آپ نے تقاضے کے لیے جب دروازے پر دستک دی وہ شخص گھر پر موجود نہیں تھا اس کی بیوی گھر میں موجود تھی حبیبِ عجمی نے کہا میں اپنا سود لینے کے لیے آیا ہوں عورت نے جواب دیا میرا شوہر اس وقت گھر پر نہیں ہے وہ تمہارے سود کے انتظام کے لیے دربدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے کمائی کے لیے گیا ہے محنت و مشقتت کے لیے گیا ہے وہ شام تک لوٹے گا اگر کچھ لے کر آتا ہے تو تمہارے پاس پہنچا دے گا تب حبیبِ عجمی نے کہا تھا جانتے ہو میری عادت ہے کہ جب میں کسی کے یہاں جاتا ہوں تو بغیر ویاج کے پیسے لیے ہوئے انٹریش کے پیسے ہوئے واپس نہیں آتا اگر تمہارے پاس کچھ ہے تو دے دو اس خاتر نے کہا ہاں بکری کا ایک سر موجود ہے جو میرے پاس ہے اگر تم چاہو تو اسے لے جا سکتے ہو اس لیے کہ اس کے علاوہ میرے بچوں کو اور میرے کھانے کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے اللہ ہو اکبر حبیبِ عجمی نے کہا مجھے وحی دے دو وہ لے کر کے اپنے گھر پہنچا اور پہنچنے کے بعد اپنی بیوی سے کہا اسے پکاؤ تاکہ ہم اسے اچھی طرح سے کھائیں اللہ ہو اکبر چولے کے اوپر لگا چولے کے اوپر ہنڈی رکھ دی گئی اس میں بکری کا وہ سر رکھ دیا گیا تھوڑی دیر کے بعد جب ایسا محسوس ہوا کہ گوشت تیار ہو چکا ہے محسوس ہوا کہ کھانا تیار ہو چکا ہے اور ہنڈی میں جو موجود سر ہے وہ پک چکا ہے تو حبیبِ عجمی نے اپنی بیوی سے کہا جلدی سے وہ سر لاؤ تاکہ کھا کر کے میں اپنی بھوک کو مٹا سکوں اللہ ہو اکبر میرے پیارے آق فاللاللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوان آپ ذرا سوچیں وہ جیسے ہی ہنڈی کو نیچے اتار کر اس کے اندر جیسے ہی تلاش کرتی ہے کہ وہ سر پک چکا ہوگا لیکن آپ جانتے ہیں ہنڈی میں اس سر کی بجائے پورا خون بن چکا تھا اللہ ہو اکبر خون کو دیکھنے کے بعد حبیبِ عجمی کی بیوی نے کہا دیکھو یہ سود کے پیسے کا انجام ہے تم لوگوں کا خون چوس چوس کر کے سود جمع کرتے ہو اللہ عزو جلل سے ڈرو پربرتگار کا خوف اپنے دل میں رکھو توبہ کرو حبیبِ عجمی کی دل کی دنیا بدل چکی تھی حبیبِ عجمی نے دل میں خیال پیدا کیا کہ اس وقت روے زمین پر اللہ کے برگزیدہ بندے حضرتِ حسن بسری رضی اللہ تعالیٰ عنہوں ہیں جو تابعی ہیں اللہ ہو اکبر میں جاتا ہوں ان کی محفل میں اور جانے کے بعد ان کے ہاتھوں پر توبہ کرتا ہوں اور آج کے بعد میں کبھی سود کا کاروبار نہیں کروں گا جن کا پیسہ آج تک میں نے لیا ہے اسے میں لوٹا دوں گا اور اگر یاد نہیں ہے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کر لوں گا حبیبِ عجمی اس نیت سے جو اس سے پہلے سود کا کاروبار کرتے تھے توبہ کی نیت سے پڑے حضرتِ حسن بسری کی محفل میں پہنچے حضرتِ حسن بسری رضی اللہ تعالیٰ عنہوں توبہ پر تقریر کر رہے تھے توبہ پر خطاب فرما رہے تھے اور خطاب کرتے ہوئے جوشِ خطابت میں ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی سچے دل سے توبہ کر لے تو میرا مولا اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے چاہے وہ کتنا بڑا گنے گار کیوں نہ ہو چاہے وقت کا حبیبِ عجمی ہی کیوں نہ ہو اللہ اگر سچے دل سے وہ توبہ کر لے تو اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے حبیبِ عجمی اس محفل میں موجود تھے کھڑے ہو گئے کہا حضور آپ نے کیا فرمایا دوبارہ فرما دیں حضرتِ حسن بسری نے فرمایا اگر کوئی سچے دل سے توبہ کر لے مولا اس کی خطابوں کو معاف فرما دیتا ہے چاہے وہ وقت کا حبیبِ عجمی ہی کیوں نہ ہو اس نے پھر کہا حضور ایک بار اور فرما دیجئے حضرتِ حسن بسری کو معلوم نہیں تھا کہ یہی حبیبِ عجمی ہیں اللہ اکبر جیسے ہی حضرتِ حسن بسری نے تیسری مرتبہ فرمایا اللہ عز و جل سچی توبہ کرنے والے کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے چاہے وہ حبیبِ عجمی ہی کیوں نہ ہو حبیبِ عجمی آگے آئے حضرتِ حسن بسری کا ہاتھ پکڑا کہا حضور میں ہی وقت کا ناکارہ انسان اور مشہورِ زمانہ سودھ کھور حبیبِ عجمی ہوں میں توبہ کی غل سے حاضر آیا ہوں حضرت میرے لئے دعا کر دیں اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دیں میں سچے دل سے آپ کے ہاتھوں پہ توبہ کرتا ہوں آج کے بعد سودھ کا کاروبار نہیں کروں گا اور جس کا میں نے سودھ آج تک لیا ہے اور مجھے یاد ہے میں سب کو ان کا پیسہ لوٹا دوں گا اللہ اکبر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیبانوں رب العزت جل جلالہوں نے حضرتِ حبیبِ عجمی کی توبہ کو قبول فرمالی اور توبہ کی قبولیت کے بعد حبیبِ عجمی حضرتِ حسن بسری کی صحبت میں رہنے لگے ان سے بیعت ہوئے ان کی شاگردی قبول فرمائی زندگی کے لمحات گزارنے لگے یہاں تک حضرتِ حبیبِ عجمی کو توبہ کر لینے کے بعد اس تقامتِ توبہ کی بنیاد پر اللہ نے اتنا اُچا مقام عطا فرمایا کہ وقت کے عظیم ولی کی حیثیت سے دنیا انہیں پہچاننے لگی دنیا انہیں جاننے لگی یہاں تک کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیبانوں چونکہ حضرتِ حبیبِ عجمی کی زبان عجمی ہونے کی وجہ سے مخارج عربیوں کی طرف پختہ نہیں تھے اس لئے حضرتِ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ نماز پڑھنے کے لئے جب پہنچے تو اتفاق سے مغرب کی نماز کا وقت ہو چکا تھا اور مسلح امامت پر حضرتِ حبیبِ عجمی موجود تھے اور نماز پڑھا رہے تھے حضرتِ حسن بصری کے دل میں خیال پیدا ہوا یہ عجمی ہے اس کی زبان کے اندر پرو ناؤنس کے سلسلے میں مخارج کے سلسلے میں عربیوں والا لب و لہجہ نہیں ہے اور پھر سود سے انہوں نے توبہ کی ہے اللہ اکبر دل میں تھوڑا سا خیال آیا اللہ اللہ میں ان کے پیچھے نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں اس تجسس میں تھے بہرحال نماز مکمل ہوئی نماز کے بعد حضرتِ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ رات ہوتی ہے بستر پر مہمے خواب ہوتے ہیں خواب کے اندر جلوئی نہ ہی نظر آیا اللہ کی بارگاہ میں ارز کرتے ہیں اے میرے کریم میں تیری رضا چاہتا ہوں ذرا مجھے کوئی ایسا عمل بتا دے جس کے کرنے کے بعد تیری رضا مجھے حاصل ہو جائے میرے کریم نے فرمایا اے حسن میں نے تجھے آج مغریب کی نماز کا وقت اتا کیا تھا اگر تُو حبیبِ عجمی کے پیچھے نماز اتا کر لیتا میری رضا کی دولت تجھے میسر آ جاتی زندگی گزارنے والا اگر سچ کے دل سے توبہ کر لے تو مولا اپنی شان کے مطابق اپنے قرب کی دولت اتا فرما دیتا ہے تو جہاں نماز کے ذریعے ولایت ملتی ہے وہاں توبہ کے ذریعے بھی اللہ ولایت کا مقام اتا فرما دا ہے آج گناہوں میں ڈوبے ہوئے نوجوان یہ سوچتے ہیں کہ ہم گناہوں میں زندگی گزار رہے ہیں اگر ہم سور بھی گئے تو دنیا قبول کرے گی یا نہیں کرے گی میں کہتا ہوں میرے رب کی رحمت بہت وسیع ہے وہ تمہارے استقبال کے لئے تیار ہے میرا رب ارشاد فرماتا ہے اگر کوئی اللہ کی طرف اے اللہ عز و جلہ ارشاد فرماتا ہے اگر کوئی میری طرف ایک بالشت پڑھتا ہے تو میری رحمت ایک ہاتھ اس کے استقبال کے لئے تیار ہے گناہوں کے دلدل میں پھسے ہوئے نوجوان مسلمانوں صرف یہ نہ سمجھو کہ سوسائٹی قبول نہیں کرے گی اگر ہم سمر گئے تو آپ بس یہ سوچو اگر مولا قبول کر لے تو ساری کائنات قبول کر لے گی لائک کریں سبسکرائب کریں اور اس کے بعد بیل آئیکن کو لگا تاکہ ہمارے ویڈیو سے آپ تک سب سے پہلے پہنچیں موسیقی موسیقی